ناظرگرامی جب یوکرین کی جنگ کا آغاز ہوا تو پیوٹن نے امریکہ اور اس کے ادھادیوں سے کہا تھا کہ یوکرین کی مدد کی گئی تو جو ملک اس میں ملویس پایا گیا اس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے اور اس کے ساتھ بھی طاقت کے ساتھ نبٹا جائے گا ناظرگرامی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ کی صورتحال انتہائی گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ روس کے ساتھ سولہ کی جائے ورنہ پیوٹن ان کو لے ڈوبے گا اور دوسری طرف چین نے کہا ہے کہ جو گیس یورپ کو دھی جاتی ہے وہ چین لے لے گا اور روس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی وجہ سے یورپ کی ہوا نکل گئی ہے اب وہ روس کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں پیار دوستو اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے اگرچہ اپنا اتحاد بنا رکھا ہے اور نیٹو امریکہ کے ماں تحت کام کرتی ہے اور اس میں کئی ایک ممالک شامل ہے لیکن امریکہ نے کبھی ان کا نہیں سوچا اور اپنے ہی مفاد کو سامنے رکھ کر ان ملکوں کو جنگ میں دکیلا ہے اور اب یہ ملک بھی امریکہ کی جانوں کو جان گئے ہیں اور امریکہ کے ہی قریبی ملک ارجنٹائن اور کیوبا وغیرہ چین اور روس کے گروپ میں شامل ہو رہی ہیں ناظر امیہ معاملہ یہ ہے کہ اب دو ہی صورتیں یورپ کے پاس بچی ہیں ایک تو یہ کہ یا تو روس سے معافی مانگ لے اور دوسری یہ کہ روس کے ساتھ جنگ کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ کس میں ہے جنگ کرنے میں یا کہ سولہ کرنے میں اور ماہرین کا خیال ہے کہ سولہ کرنے میں ہی فائدہ ہے اس لیے کہ جنگ کی صورت میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور ایک ایسی تباہی آئے گی کہ دنیا کا کچھ نہیں بچے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طاقتیں جو اس وقت امریکہ کی سپرو میسی ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کے مقابلے پر ہیں اور دوسری طرف یورپ اور امریکہ ہیں جو ان دونوں طاقتوں کو زیر کرنے کے چکر میں ہے لیکن معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اس لیے کہ روس اور چین نے واشگاہ فلفاز میں پیغام دیا ہوا ہے کہ ہم یورپ کا حشر نشر کرنے کے لیے تیار ہیں اگر یورپ امریکہ کی غلامی سے نہ نکلا تو امریکہ کے ساتھ اس کو بھی پھڑکا دیا جائے گا یوکرین کے معاملے میں بھی یورپ کے کچھ ممالک نے یوکرین کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا تھا لیکن روس کی وارننگ کے بعد تھنڈے ہو گئے تھے اب اس وقت صورتحال ہی ہے کہ یورپ میں بھی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں اور عوام اس وقت شدید ٹینشن میں ہے اور اگر سری لنکا جیسے حالات ہو جاتے ہیں تو عوام سڑکوں پر وہ احتجاج کریں گے کہ حکومت سے سمالے نہیں جا سکیں گے اب یہ یورپ کے ہاتھ میں ہے کہ جنگ کرنی ہے یہاں کے امن سے رہنا ہے لیکن اگر یورپ نے اب بھی اکلمندی نہ کی اور امریکی پیٹھو بنا رہا اور ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری یعنی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے پیارے دوستو یورپ اور امریکہ کو چین نے بھی کہا ہے کہ تم ہماری طاقت کے بارے میں اندھیرے میں ہو اور تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جونسن نے کہا ہے کہ انرجی کے متبادل ذرائع تلاج کرنے ہوں گے اس لئے کہ اگر روس نے گیس بند کر دی تو ایسا کرائیسز آئے گا کہ یورپ کے بچنے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے یورپ میں یہ بھی وارننگ دھی جا رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی اور خطرناک کرائیسز تیل کا پیدا ہو جائے گا اس کے ساتھ مہگائی بھی بلندیوں تک پہنچے گی اور کرنسی بھی ڈاؤن ہو جائے گی اور بینک بھی کرپٹ ہونے جا رہا ہے اور فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں ناظرگرامی اس وقت یورپ کی حالت سیری لنکا والی ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ گلوبل فوڈ کرائیسز کا بھی یورپ کو سامنا ہے پیارے دوستو امریکہ نے تو یہ سوچا تھا کہ روس پر پبندیاں لگائیں گے تو روس گھٹنے ٹیک دے گا لیکن معاملہ الٹا ہو گیا امریکہ نے روس پر پبندیاں لگائیں تو روس کا تو کچھ نہیں بگڑا لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا رگڑا نکل گیا اب یورپ بھی ٹوٹنے کی جانب جا رہا ہے انہوں نے امریکہ کے پیچھے لگ کے غلط فیصلے کیے اور اسی وجہ سے آج یورپ کو احساس ہوا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہو چکا ہے ناظرگرامی روس کی بات کریں تو اس وقت پیوٹن یورپ کے آساب پر سوار ہو چکا ہے اور دوسری طرف سعودی عرب بھی اور یو اے ای بھی امریکہ کے خلاف ہو چکے ہیں اس لیے کہ ان کو بھی سمجھا رہی ہے کہ امریکہ خود بھی ڈوبے گا اور ساتھ ہمیں بھی ڈوبوے گا اور اب چین نے بھی تائیوان کے ایشو پر امریکہ سے کہا ہے کہ آگ سے مد کھیلو ورنہ اسی آگ میں جلا دیے جاؤ گے محمد بن سلمان کے اس ایکشن پر ہے کہ ہم امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے پیوٹن نے اسے شاباش دی ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ سے تیل لیں گے اس کی فکر نہیں کرنی کہ امریکہ تیل نہ لے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے تیل لینے کے لیے ہم تیار ہیں اب یو اے ای بھی چین کے گروپ میں چلا گیا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ بھی ناراض ہے اور پورا یورپ پیوٹن کے آگے جھک رہا ہے روبیل کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی ویلیو اور بھی بڑھ گئی اب پیوٹن سردار بنا بیٹھا ہے اور للکا رہا ہے کہ کوئی مائی کا لال ہے تو آئے میرے مقابلے پر پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا رکھئے گا اللہ نگے باند